مرڈر کے آرڈر سے حماس بری طرح غبرا گیا کیونکہ اسریل کی خفیہ ایجنسی موساد اب ترکی اور قطر میں آپریشن کے لیے مستعد ہے تیار ہے حماس کی لیڈرشپ قطر اور ترکی میں رہتی ہے اس لئے جب سے اردوان نے اس بارے میں سنا ہے ترکی کے اسریل کو صاف شبدوں میں یہاں پر کہہ دیا گیا کہ اس کی زمین پر اگر موساد نے مرڈر کیا تو انجام بہت برا ہوگا موسیقی موساد پہنچ گیا ہے موساد قطر میں بھی ہے موساد ترکی میں بھی ہے موساد ایران میں اکٹیو ہو گیا ہے موساد سیریہ پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں موساد لیبنان میں بھی چوکننا ہو گیا ہے موساد ڈھونڈ کر مارے گا موساد گلیوں میں تلاشے گا موساد پارک میں ہوتیل میں ریسٹروں میں شخم دیکھے گا موساد گولی چلا دے گا موساد کو دیکھ کر ترکی پریشان ہے موساد کو دیکھ کر قطر ٹینشن میں ہے موساد کو دیکھ کر سیریہ بیچین ہے موساد کو دیکھ کر ایران حق کا بکہ ہے موساد کو دیکھ کر لیبنان کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں موساد کی آنکھوں میں بدلہ ہے موساد میں ایسا جگرہ ہے کہ اسرائیل کے دشمن پانی نہیں مانگتے یہ بات ہماس بھی جانتا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو حملہ اس کے انکاؤنٹر کا سٹیج دیار کر دیا ہے موساد مارے گا اور دل کھول کر مارے گا موساد دوسرا موقع نہیں لے گا موساد پہلے اٹیک میں کام تمام کر دے گا موساد کا ٹارگٹ نمبر ایک اسمائل ہانیا موساد کا ٹارگٹ نمبر دو خالد میشال موساد کا ٹارگٹ نمبر تین سالے الاروری یہ تینوں ہماس کے وہ لیڈر ہیں جو غازہ سے باہر رہتے ہیں غازہ سے جو لنک ملے ہیں اس کے بعد موساد اچانک سپر ایکٹیب ہو گیا ہے نیتانیاہو کے آرڈر پر مددہ اب صرف آپریشن ہے اور نیتانیاہو نے تو صاف صاف کہہ ہی دیا ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ ہو چاہے وہ غازہ ہو یا پھر کوئی اور ہماس کا انت فائنل ہے اور یہ ہو کر رہی گا موساد 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 اس کے لیڈرز کا کام تمام کر دے گا پھر چاہے وہ قطر میں چھپے ہو ایران میں چھپے ہو لیبنان یا پھر سیریہ سے لے کر ترکی میں جا کر چھپ جائیں ہر گن بیر باشکا یبانچی دشمن ارکچی ایرمچی شواندہ گزے کسابو اولان نیتنیاہو بیر سواس سچلسو اولمانن اوتیسندہ حماس کا یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے قطر اور ترکی کی لیڈر شبھی گھبرا گئی ہے قطر کے امیر شیخ تمین بن حماد על تھانی نے ترکی کے راج شبطی کو اپنے دیش بولا کر ملاقات کی ہے دونوں دیش بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو معلوم ہے کہ موسط ایک بار کسی کی سوباری لیتا ہے تو اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے یا ویسٹ بینک پہ نہیں بلکہ دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں پہلا نام اسماعیل ہانیا ام اکسٹھ ورش پت حماس کا دھیاکش اور حماس کے پولٹیکل بیورو کا چیف اسماعیل ہانیا کا دھکانہ کبھی قطر کی راجدھانی دوہا ہوتی ہے تو کبھی ترکی کا شہر استامبول دوسرا نام خالد میشار ام اٹھاون ورش حماس کے پورو چیف یہ بھی حانیا کی طرح خالد میشار کا بھی ترکی اور قطر کے بیچ آنا جانا رہتا ہے دیسرا بڑا نام سالے الاروری ام ستاون ورش ڈپٹی حماس کے پولٹیکل بیورو کا اوپ پرموک اروری کا ٹھکانہ ہے لیپنان کی راجدھانی بیرود اور اروری کے پاس ویسٹ بینک کی ذمہ داری ہے نیتن یاہو نے اپنے خوفیہ ایجنسیوں کو آرڈر دے دیا ہے کہ وہ غازہ کے باہر حماس کے لیڈرز کو ختم کرنے کا اوپریشن شروع کر دیں ایسی ریپورٹ امریکہ کی میڈیا میں آ چکی ہے اس میں قطر سے لے کر تھور کی ہر ٹھکانوں پر حماس کے لیڈرز کو مارنے کا پلان ہے خال میں آیا شن بید کے چیف رونین بار کا ایک ویڈیو پہلے ہی کافی چرچہ میں رہا ہے اس ویڈیو میں رونین بار کو ازریل کے سینہ دھیکش ہرزی ہلیوی کے ساتھ ایک مورچے پر دیکھا گیا تھا دونوں ہی ازریل کی سرکشہ ویستہ میں شیرش پر ہیں اور اب موساد کے ساتھ شن بید کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے یہ آلت بات ہے کہ موساد اور شن بید ازریل کا پورا خوفیہ محکمہ ہماس کے حملے کو لے کر بے خبر رہے اور اب تو ایسی بھی ریپورٹ ہے کہ ازریل کی خوفیہ ایجنسیاں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماس کو روکنے میں ناکام رہی ہیں ساتھ اکٹوبر کے حملے کو 1973 میں ہوئے حملے کے بعد سب سے خطرناک اٹیک بتایا گیا ہے اس کے بعد ازریل کی بمباری سے جو بھی ہوا ہو چاہے اس نے غازہ کو پوری طرح مٹانے والی بمباری کی ہو لیکن سچ یہی ہے کہ ازریل کے خوفیہ ایجنسیشن بید اور موساد کی حیثیت پوری طرح مٹھی میں مل چکی ہے ہماس کے حملے کے خطرے کو خیالی باتیں بتانے والے افسر کو لے کر کچھ اور باتیں پتا چلی ہیں اسرائیل کے ایک سرکاری چینل کان کی ریپورٹ ہے کہ ہماس کے حملے کی ایسی وارننگ سینکو نے اپنے ورش افسروں کو دی تھی وارننگ میں بتایا گیا کہ حملے کے دوران ویمان کو گرائے جا سکتا ہے اور پھر ہماس اسرائیل میں کئی جگہ اپنے جھنڈے لگا دے گا موساد اور شن بیت کے ٹاپ کے افسروں نے اگر ایسی ریپورٹ خارج کی تو سوال اٹنا لازمی ہے انٹیلیجنس ریپورٹ خارج کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں جس کا جواب موساد اور شن بیت کو ہی دینا ہوگا کیا موساد کا وہ بڑا ادھکاری ہماس سے مل گیا تھا کیا موساد کے اندر ہماس کی انٹری ہو چکی ہے کیا موساد کے اندر ہماس کا سلپر سیل بن چکا ہے جس میں بڑے بڑے ادھکاری ہماس کے لیے ڈول ایجنٹ بن گئے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے لیے ہماس ہمیشہ سب سے بڑا خطرہ مانا گیا ہے اور اگر موساد کا کوئی بڑا افسر بڑے حملے کے انٹیلیجنس ریپورٹ کو لے کر کہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں تو سوال تو اٹھیں گے اسرائیل چاہے پلان کتنے ہی کیوں نہ بنا لیں لیکن یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو گراؤنڈ آپریشن چلایا ہے اس میں وہ جھوچ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں غازہ میں اس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہماس کے لیڈر یا یا سنوار کو کھوچ کر اسے مار ڈالنا ہے لیکن اب تک اسرائیل اس میں ناکام رہا ہے اب تک اسرائیل نے ہماس سے جو بطلہ لیا ہے اس میں غازہ میں ہوئی بمباری میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ ماری جا چکے ہیں اس میں ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ بچے شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں پر اب ریزلٹ دینے کا دباؤ لگاتار بن رہا ہے ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت فیرون کی طرح ہے نیتنیاہو کو بہت جلدی بڑے فیصلے لینے ہوں گے اور اس میں موساد میں اٹھا پٹک بھی شامل رہے گی سات اکتوبر کو جو ڈینٹ موساد کی ایمیج کو لگا ہے اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہے لیکن اگر اسرائیل کی انٹیلیجنس نیتورک میں حماس کی انٹری ہو چکی ہے تو سمجھ لیجے کہ نیتنیاہو کو پھر بہت بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سات اکتوبر کو ہوا حملہ تو پھر شروعات کہا جائے گا اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت اس کا انٹیلیجنس نیتورک پوری طرح ختم اسرائیل پر ہے حماس کے اگلے قدم پر ہے اور ساتھ میں نیتنیاہو کے فیصلوں پر ہے اس ید میں اگلے کچھ دن بہت اہم ہونے جا رہے ہیں